تقریب سے خطاب کر رہے ہیں میرے بزرگوں بھائیوں بات لمبی ہو جائے گی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ الزامات کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا اور حقائق کی بنیاد پر اس ملک کو آگے چلانا ہوگا اور اس کا واحد طریقہ ہے واحد کہ کڑا احتساب ہو کڑا احتساب اور اس کے اندر پھر جس کی بھی گردندلی ہوتی ہے قانون اور آئین کے مطابق سیاسی ناروں اور سیاسی باتوں کے بنیاد پر نہیں صرف اور صرف کہ کس نے پاکستان کا جو خزانہ لوٹا ہے اور بے درتی سے لوٹا اور اس غریب قوم کو جس کو آج دوائی نہیں ملتی تعلیم نہیں ملتی فائر فارٹنگ کے ایکپنٹ کے لیے اس کے لیے ہمیں پیسے خرچنے پڑتے ہیں یہ دو سو فیٹ کی ہائٹ پر اگر خودانہ خاصتہ آگ لگ جاتی ہے تو یہ جو کرین اور یہ جو ٹرانسپورڈ ایکپنٹ آیا ہے اس کے اوپر ہزاروں نے لاکھوں دولار خرچ ہوئے ہیں یہ قوم کا حق ہے جس کو ہم نے چھینہ بے درتی سے لوٹا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ہوں جو یہ کہیں کہ جناب ہم پنجاب میں آئیں گے تو پنجاب کو ایسا بنائیں گے کہ لوگ یاد کریں خدارہ آپ کراچی کا کورا تو اٹھا لیں جو کہتے ہیں کہ سرکوں کے اوپر کمیشن لی گئی آپ کراچی کی کراچی روشنیوں کا شہر ہے آئیں اس کو آباد کریں مل کر کراچی کو میں بھی حاضر ہوں آپ بھی منے اور وزیراعظم دو کر رہے ہیں آپ پہلے اپنے کراچی کو ٹھیک کر لیں کراچی کے سرکوں کو ٹھیک کر لیں کراچی کے دیفنس کلپسٹر اور تمام جو ایسے علاقے جو ترقی یافتہ ہیں وہاں پر آج گند کے پہاڑ لگے ہیں ان کو صاف کر کے آئیں تو پھر پنجاب آپ کا اپنا آپ کا شوبہ ہے آپ آئیں پھر پنجاب میں بار بار آئیں دن رات آئیں اور بتائیں کہ ہم نے کراچی کو اس کی روشنیاں واپس دلا دی ہیں وزیراعظم پنجاب میاں شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو یہ بتا دے گی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو آکیڈمی کے افتتاح کی تقریب سے وزیراعظم پنجاب میاں محمد شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں ریسکیو اہلکاروں نے تربیت کا مظاہرہ بھی کیا اور ان کو سرہا بھی گیا وزیراعظم پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے موسیقی